گربریت برپا کر رکھی ہے سندھ راضی نہیں ہے بلوچ راضی نہیں ہے پشتونوں کا قتل عام ہو رہا ہے گلگت اور بلتستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بابا ہندوستان کا حصہ ہیں ہم پاکستان نہیں ہیں تو ہم بھارت کے ساتھ سندھ کا کنفیڈویشن کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بعد میں پاکستان بن جانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جس طرح کی ریاست وہ دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں بنی پھر انہوں نے اس ریاست کی مخالفت شروع کی اور اپنے سندھو دہش کا نعرہ لگایا جبری تشدد ہوئے پرسیکیوشن ہوئی فورس کنورجنز آف سندھی ہندو گرلز کا جو معاملہ ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے ڈیلی بیسز پر چل رہا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر دیوی کا جس میں وہ کہتی ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے سندھ میں دیکھیں اور سنیے ہندو کی ملکیتوں کو چھیننے کے لیے جھوٹے جنرل پاور افٹار نے بنا کر ہتھیاروں کے زور پر ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کے دھنوں پر قبضہ کر کے ان کو چھپ رہنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں لڑکانا کہ کتنے ہندو اپنی ملکیتوں کو بیچ کر جانے کے لیے کیار بیٹھے ہیں جو اپنی زمین کو چھوڑ کے رو کے دوسرے ملکوں کو جا رہے ہیں کیونکہ سندھی ہندو کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے سندھی کومپرست صرف خاموش ہیں اور اخباروں میں بیان دے رہے ہیں کہ سندھ چھوڑ کر نہ جاؤ بلکہ لڑو جھگڑا کرو ہم نے ان کومپرستوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کیوں خاموش ہو مقامی سندھی اور ہندو سندھیوں کے لیے ریڈ انڈین جیسی حالتیں پیدا کی گئی ہیں ابھی لارکانے میں ہم لوگ ڈاکٹر بھگوان دیوی اور ڈاکٹر بھگوان داس کی جھوٹی جنرل پاور افٹار ہی بنا کر 48.4 اکر زمین پر قبضہ کر کے پلاٹوں کی صورت میں بیچا جا رہا ہے اب جو سندھی چلے گئے بھارت اور بھارت کے نیشنل انتھم میں سندھ کا نام یوں آتا ہے جیسے سندھ ابھی بھی بھارت کا حصہ ہو اکہتر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اخلاقی سیاسی تاریخی جواز نہیں ہے کہ اکہتر کے بعد بھی پاکستان کو باقی رہنا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بنگالیوں نے یہ فیصلہ کیا اکسرتی آبادی نے یہ فیصلہ کیا کہ بابا ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے تو سب قوموں کو مل کر ٹیبل پر یہ بیٹھنا تھا کہ بابا اگر نہیں رہتے تو چلو ایک دوسرے کو خدا حافظ کرتے ہیں لیکن نہیں پاکستان میں پنجاب کی آبادی پنجاب کی جو یعنی ابھی بھی پاکستان کا بجیٹ جو ہے اس میں 80 پرسن کے قریب سندھ دیتا ہے اور وفاق کو پنجاب کیا دیتا ہے 25% وہ جو شیئر وفاق کو دیتا ہے لیتا کتنا ہے 55% تو جو 80% سندھ دیتا ہے اس کو یہ 20 سے 22% جو ہے وہ دیتے ہیں اس میں بھی رینجرز کا حسار نکالتے ہیں اس میں بھی امان امان کے نام پر فوج جو ہے وہ ہڑپ کرتی ہے اور جو بھی تھوڑا بہت ملتا ہے وہ بھی اپنا تیر شدہ جو تھوڑا بہت ہے اس سے بھی کم دیتے ہیں اس لیے ہم بحیثیت نیشن سیاسی جبر کا شکار ہیں معاشی استحصال کا شکار ہیں ہماری تاریخ کو مسک کیا جا رہا ہے اور یہ مہاراجہ ڈائر جو ہمارے قومی ہیرو ہیں اس کی جگہ ایک غاصب اور لٹے رے محمد بن قاسم کو وہ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ سوٹ کرتا ہے ریاست کی آئیڈیالوجی کو اور میں اب یہ پورے پاکستان اور خود پنجابی جو انٹلیکچول سے وہ بھی سنیں کہ اس وقت پاکستان کی اشرافیہ پاکستان کی فوجی بیورکریسی یہ اپنے کعبے کو تبدیل کر رہے ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ اب محمد بن قاسم ان کا ہیرو نہیں رہے گا اب جو غازی کیا ہے جو ترکی کا جو ڈراما دکھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اب یہ اپنا کعبہ تبدیل کر رہے ہیں اب ان کو عرب اسلام نہیں ترکی کا اسلام چاہیے اور اب یہ تو یہ انہوں نے مزاق بنا رکھا ہے قوموں کے اوپر انہوں نے فاشزم برپا کر رکھا ہے بربریت برپا کر رکھی ہے سندھ راضی نہیں ہے بلوچ راضی نہیں ہے پشتونوں کا قتل عام ہو رہا ہے گلگت اور بلتستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بابا ہندوستان کا حصہ ہیں ہم پاکستان نہیں ہیں تو اس لیے جب سائن جی ایم سہید نے تاریخی حقائق کو سابرے رکھتے ہوئے سندھو دیش کی آزادی کی بات کی وہ جو ہمارے لوگوں کو نوجوانوں کو اٹھا کر آئے سائن اندر ٹارچر کیا ایک مرتبہ شہید مظفر بھٹو کو انہوں نے ریاہ کر دیا تھا اور جب بھی انہوں نے دوسری مرتبہ کسی کو اٹھایا ہے تو وہ پھر اس کو شہید کر دیتے ہیں بھیق مانگ کر یہ ملک چلا رہے ہیں تو وہ کیا لڑیں گے فوج کیا لڑے گی جن کی اکانہ میں اپنی نہیں ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے کٹو رہا ہاتھ میں ہے وزیراعظم کو اور پوری دنیا سے وہ بھیق مانگ رہے ہیں جو کل ڈالر اور ریال کے پیچھے بھاگ رہے تھے آج وہ یین اور لیرہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو بڑی فوج طاقت کا وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے فوج اور ہتھیار اگر پیمانہ ہوتے تو سوویت یونن جو بکھرتا نہیں تو ان کی بڑی فوج ہی ہمارے فائدے میں ہے یہ گدھوں کا لشکر جو ہے بغیر اکانامی والے ملک کے یہ تو خود ان کے گلے بھی پڑے گا اس لیے آزادی برحق ہے ہم لیں گے اور پوری قوم اٹھتی بھی نہیں ہے انٹرنیشنل حالات جو ہیں وہ بھی ہمارا فیور کریں گے اور اب کر رہے ہیں جن سے چائنہ کا جو کردار ہے میں اس طرح کہتا ہوں آپ کے توسط سے پورے پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے بھارت کے لوگوں کو اور پنجابیوں کو میں خصوصا کہتا ہوں کہ پنجابی نیشن کا اس وقت جو کردار ہے وہ سب کانٹیننٹ کے لیے میر جعفر والا کردار دا کر رہا ہے انڈیا کو لے کر آ رہا ہے ہم برے سقیر کی قومیں ہیں لیکن چائنہ کو ہندوستان کی دشمنی کے بنیاد پر پنجابی قوم اپنی فوج کی معرفت گسید کر اگر جو ہندی مہا ساگرمی لا رہی ہے اس سے بڑی دشمنی اور غداری اور میر جعفر والا اور کوئی کردار ہو ہی نہیں سکتا ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں ہندوستان کا جو نیریٹو ہے کیونکہ چائنہ بدماشی کر رہا ہے صرف بھارت کے خلاف نہیں وہ پورے یعنی ساؤت چائنہ ناسی کو دیکھیں وہاں جتنی قومیں ہیں وہاں ان قوموں کے گلے بھی پڑا ہوا ہے چائنہ چائنہ کی اگریشن چائنہ کی جاریت چائنہ نے اکٹوپس کی طرح پورے گلوب کو پورے ورلڈ کو اپنے چمبوں میں جو ہے وہ وہ دھاما ہوا ہے تو جب چائنہ اس خطے میں ہمارے ریجن میں یہاں سے گزر کر وہ افریقہ کے ان جو ہے نیچنل گیس کو پر قمضہ کرے گا اور وہاں پر جو کرو ڈائنگ پر قمضہ کرے گا تو یہ ساری باتیں دنیا کے دوسرے ممالک کو تو گوارہ نہیں ہوں گی نہیں تو میں تو اس طرح کہتا ہوں میں بالکل پازیٹ ہوں کہ چین کے مدد مقابل قوتیں جو ہیں وہ سندو دیش کی آزادی کے لیے میں ان کو اپنا فطری اتحادی سمجھتا ہوں بھارت کو میں فطری اتحادی سمجھتا ہوں امریکہ کو میں فطری اتحادی سمجھتا ہوں اپنا تو اس لیے ہم کوئی اکیلے اور تنہا نہیں ہیں کہ چائنہ نے پنجاب نے چین کو اپنے ساتھ ملایا ہے تو امریکہ اور بھارت ہمارے ساتھ ہے آپ نے کہا کہ آپ بھارت بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ ایکچولی زیادہ بھارت کے ساتھ ہیں چین کے خلاف ویروت کرتے ہیں یہ ساری باتیں ہی اپنی جگہ پہ درست ہیں مگر بھارت کے نیشنل انتھم میں سندھ کا نام آتا ہے سندھ ان کا حصہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے تو کیا آپ کی سندھ و دیش کسی انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے ہے یا آپ فائنلی چاہیں گے کہ بھارت کے ساتھ زم ہو جائیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں میں نے بھارت سندھ و دیش کی آزادی کے لیے جس طرح بنگال میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا اور اس طرح اگر وہ سندھ و دیش کی آزادی کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو ہم بھارت کے ساتھ سندھ کا کنفیڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں موسیقی موسیقی موسیقی